ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب چلیے شروع کرتے ہیں سوپر کمانڈو درو کی کومکس پرتی شوت کی جوالہ یا کہانی اسی جوال کی کہانی ہے جیسے سوال جسے اپراد کے گوڑ کو خراتمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا یا بیڑا اٹھانے والا ہاتھ ہے اس کی زور کا جو آسمان نے چپک رہے دور اتار کے سامان اپراد قسم کرنے کی اپنی پرتیگہ پر اٹل ہے اور جس کا نام ہے سوپر کمانڈو درو اپراد کہیں بھی کیا جا سکتا ہے پر کچھ حصان جو ٹیرے کے لئے سر کے سامان ہوتے ہیں جیسے کوہرز میں ڈھکا راج نگر کا بندرگاہ جلدی کرو ورنہ آخری شیمر بھی شوٹ جائے گا چھلا مجھ بڑھے شیمر شوٹ گیا تو کوئی بات نہیں پر اگر جان شوٹ گئی تو پھر نہیں ملے گی سمجھا موڑے ایک کا مو چھلانے کے لئے کھلا اور ترن بند کر دیا گیا مال کہا ہے جلدی نکال لیکن تینوں میں سے کسی نے اس چڑھیا کی طرف دیان نہیں دیا جو بلی کی رفتار سے سہر کے طرف اڑھی اور چوی 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 سمجھ گیا سمجھ گیا چلو جلدی جگہ بتاؤ اور تیس سکنڈ بات ساکا یا تو اسی کے مرتائکل کیا ہوا جاں دھر 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 تو بھاگو دونوں تیجی سے بھاگیں دھر 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 پرانتو پیچھے پرانتو موڑ مورتے ہی دونوں کا پھر سے جڑ بتاؤ گا ہے ہم ہم کو معافی یا تو کانون دے گا یا پھر اوپر آلہ آہ میں نہیں تڑاک پر بیٹے تم کو پتہ کیسے لیکن سنسان میں دو گنڈے مجھے لوٹ رہے ہیں مجھ کو ایک چڑیا نے بتایا تھا بابا کیا نے واہ نمسکار نمسکار بیٹے ہیں جیسا اپراد کلاف ایک اکیلی وقتی کے جنگ کا ایک بہت چھوٹا سی حصہ ہو جائے اکیلی وقتی ہے سپیشل کمانڈر فورس کا کیپٹن سوپر کمانڈر ضرور کئیس اظہار اندرکتیوں کا سامی گریک 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 کو سمجھ گیا جس کا نام صرف سن کر ہی گئی اپرادی غلط کام نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں جو اپرادیوں کے لیے موت ٹا پیغام ہے اور دکھوں کے لیے انصاف کی آواز اپنا جو کہی اگر کہاں سے آیا ہوتا جا تو آئی چیراز ان جانتے ہیں یا پھر درو کا دل جس میں اب تک تذک رہی ہے پرتی شوت کی جوالہ درسل اس کہانی کی شروع تھا ہاتھ سے اٹھارہ سال پہلے جوپٹر سرکس سے ہوتی ہے یہ دیس کا سبتہ مسئول سرکس ہے جوپٹر سرکس جہاں اپنے فن میں ماہر اپنے اپنے فن میں ماہر کلا گھار اپنے آس سے نکلاوں سے جنتا گھونے اور انجن کرتے ہیں جیسے چھوڑے باز انجن کھٹ جس کے چاکو جب ہوا میں اچھلتے ہیں تو درسل ہوگی سانس سنگلے میں ہی روک جاتی ہیں سیر خان جس کے چابو کی ایک پتار پر کھنکا سیر کچھ بھی کنگو تیار ہو جاتے ہیں نیسان عباد سلمان جو آپ کو پٹی بان کر بھی بڑتی جیڑیا کیا آپ کو نشان آمنا سکتا ہے موٹر سائیکل کا سوار پاون جس کا کارنامہ دیکھتے دیکھتے کئی درسل دان سے ہنگلیاں کار لیتے ہیں سٹرونگ من ہر کلیس جس کا نام جس کا جیسا نام ہے بیسا ہی کام ان سب بیجا اڑک کلا کارن جو پر سرکس کا ہر شو ہاؤس ہو جاتا ہے پرنٹو ان سب کے بات زرکر کا موک آگرشن ہے رادہ اور شام کے جھولی پر کرتا ہوں اور جو جمین سے ساٹھ پھوٹ اوپر ہوا میں دکھائی جاتے ہیں تو نیچے جال نہیں لگتا ایسے مجرہ سے بھی چوک کرتا ہے ایک نشتے دول زدناک موت پرنٹو ایسے خطرناک کرتا ہوں ایسے پہلے ہی کہہ ڈالو رادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور کیا آج کہہ ڈالو اور تم سے حالی کرنا چاہتا ہوں تم تیار ہوں پہلے سے پہلے کے شام رادہ کی جواب سن پاتا پندال لیو کی اونسیوٹ تھا تم نے کہا کھا میں سن نہیں پایا میں نے کہا ہاں سچ ہاں ہاں مجھ کو پیدا نہیں بتا تھا جسل رادہ یا بات کہنا جھولے پر کرتا دکھانے سے بھی جیادہ مشکل ہے ایسا کیوں تو اس طرح سنبند کی شروعات ہوئی جلدی ہی پتی پتنی کے سنبند میں بدل گئی اور اسی پویتر سنبند میں سے گری ایک ہش پوش پوش کو جن دیا دیکھو شام ہماری بیٹے کی آنکھیں کیسے جمک رہی ہیں ہاں رادہ اس کا نام بھی ایک شمکتے ہزارے پیش رکھیں گے ایک بچے گیانے پر پورے جیپٹر کا ماہولی بدل گیا جانور کی بھی آنکھوں کا تارہ تھا جانور اپنے کھانے کا بچا کے لئے لے آتے اوہ نہ ہی سبینہ اور سرکس کا مالی جائے کب تو جان چھڑکتا ہے س سرکر پر آیا بیٹا آیا جانور کی بھی بھاتا ہوتی ہے اس بات کا احساس ننے درم کو بھوتی ہے جسے وقت کا کیا کھا جھو اسے بولو گھر گھر کھیلنے چلو اچھا ٹیک ہے لیکن شام کو کھیلیں گے ابھی ماں آ رہی ہے پانچ سال کا ہوتے ہوتے ضرور کئی کلاؤں میں ماہر ہونے لگا اب راؤں مت واگی لے گا نہیں رسٹی پر چلنا اس کے لئے کھیل ہے چورے بعد انجن کا سب سے ضرور بروسہ تھا ضرور پر واہ واہ سربازہ انجھ کی دوری پر کھٹا ایک سلیمان کو بھی داتوں چلی انگلی دوانی پڑی یہ تو میرا ہپاپ نکلے گا جو شیر بھاگ سیر کھان تکی بات نہیں مانتے تھے میں ضرور کے سارے پر اپنی جان لگا دیتے تھے جان کو بھی داموں پر لگا دیتے تھے پرنٹور ہسٹری کے جولے پر کھٹا سیکھنا سب سے زیادہ اکٹھین کام ہوتا ہے اس لئے ضرور کو جب تک انتظار کرنا پڑا جب تک وہ تیرہ ورس کا نہیں ہو گیا ساباز بیٹے پیرکوش اتنا زیگ موٹ سکو کہ کلاب آجی کھانا اتنا ہی آسان ہوگا موٹ سائکل سیکھنے کا بھی ہی سمائے تھا بہت اچھا چلتے پر بزن کو اور آگے چھوڑا ہے اگر اپنے بزن اور پیرکو خاص طریق سے موڑتا ہوا میں ہی موٹ سیکھل کو موڑ سکتے ہو ہاں ایسے ہفتر ہرکر لئے ضرور کو سیکھنا باقی ساں طاقت بٹھانے کے لئے کچھ خاص ہوئے عام ضروری ہیں لیکن از اتنا سکر تبو کے پیچھے کچھ خاص ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایسے سرکر توڑنا ایسے سرکر اینٹ کو توڑنا اس میں صرف ایک خاص بات ہے کرڑ اور دیر دیرے ضرور نے اس چیتر میں بھی مہادت حاصل کر لی اور اس کے ساتھ ضرور کے دیکھنے کا سمیں ختم ہو گیا اب سمیں سر ضرور کی آسٹر جنرک کرسمو کو جنتہ کے سامنے پیش کرنے کا اور ضرور اپنے گروہ کو نراز نہیں کیا ضرور کی کرسمو کو دیکھ کر جو موٹی کروں ضرور کا حرکان نامہ موت کو چنوٹی دیتا ہوا تھا ضرور کے کرسمو نے جو کرسرکس کو ایک بار فٹکیاتی کیسے کرپلاہ کھڑا کیا جوپٹر سرکس کا مالک درو کو باگر اپنے آپ کو دنیا کا سب سے سے بھاگی شالی بیکتی سمجھ رہا تھا لیکن جائے کب کی نشتن تھا کے ساتھ دوسرے سرکل سوف کے مالکوں کی مصیبتیں بڑھتی جا رہے تھے جیسے گندن پرم میں چل رہی گلوپ سرکس کی بہت سے سناسوں نے آج پھر سیطان کی ماس کا ایک طورہ زیادہ دیا کیوں بہت نہ تو کمی نے ہم نے تم کو جانور پر نظر رکھنے کے لئے رکھا ہے یا ان کو ٹکڑا کرنے کے لئے ماس کی اس بوٹی کا پیسہ کیا تیرا باپ دے گا بول مالک وہ سیطان بھوک سے رو رہا تھا تو تو گلتی ہو گئی ماف کر دیجئے تو نے ہمارا بہت نقصان کیا تھا ہے نہ تو جب اس کو اس سے بوٹی کا دام مصول بلو نہیں مالک رحم کیجئے بہت نہ تو بلٹا لیکن تبھی جو بسکو کا بلشن کا اس کے آگے لگ گیا پڑا اور سے پہلے کیوں اس کے کھلے موگ سے چیک نکلتی جو بسکو کا دوسرے قرارہ وار اس پر پڑ چکا تھا یہ بار چیکنے کا کوئی موقع نہ تھا کیونکہ نہ تو گا مستد دیرے اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا ارے یا تو بے اس ہو گیا باس صرف دو گزوں میں بڑا کمیور نکلا بیچارے کی سیطان کی بڑی چنتہ تھی بیچارہ سے شیو ہوا نہیں کر بایا صاحب مر کر سیہو کر بائے ہاہہہہہم ماں سمجھ گیا بوس یہ جنیس بس ہاہہہ ہاہہ نک meeڈ رب ہو گیا ہستے ہستہ میں ویٹparentران90 쿠ڈر�르 سیتان نے پچھلے چاروں میں ایک بار ہ Bengk نہیں کھایا تھا آج وہ ہڈی سرک چب آ جانے کے موڑ میں تھا ہاہہہہ ستان نے پچھلے چاہت سالوں میں ایک بار بھی پیٹ برگر نہیں کھایا تھا آج وہ ہڈی تک چب آ جانے کے موڑ میں تھا بچارا نہ تو بہر پیسلنے سے سیر کی مجھ رہیں گے پڑا اور مر گیا لیکن بہت اتنا خوش نہیں تھا آج کے سب ہی سوکے آمدنی کا کیا حال رائزنگو حالت خراب ہے بہت اب تو ہمارے پر جانوروں کو چارہ خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہے اب کل کیا وہ پتہ نہیں کیا بات سمجھ نہیں آتا اب کوئی گلوپ سرکس دیکھنے آتا ہی نہیں ہے ضرور کوئی ہماری سرکس کا نام برنام کر رہا ہے اگر اس قصر آگیا ہے ساعدہ ہمارا آخری سو پتم ہو گیا ہوں یہ ابھی کوئی سرکس تھا ہاں ایک نام بخواس پاپا وہ جو پیسے سرکس آیا تھا کیا نام سرکس تھا یوپٹر سرکس اگر اس کی اور اس گلوپ سرکس کی کیا دلنا ہاں یہ گلوپ سرکس تو یوپٹر کے پیرو کی دھول تک نہیں ہے اب نہ تو دوبارہ یہ سرکس دیکھنا ہوں گا اور نہ ہی کس دوست تو آنے دوں گا میں بھی گر جوپٹر 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 پھال کر دیا ہے مجھ کو اس نام نے اچھا نیک کبھی ہمارا سرکس ٹاپ پہ تھا نوٹو میں لوٹتا ہم ہے لیکن جب سے یہ سرکس آیا ہم دانے دانے کے محتاج ہو گئے ہیں سلوپ سرکس کے زندہ رہنے کے سرکس ایک صورت ہے اور وہ ہے سرکس کی موت تم جاؤ اور جوپٹر کو میرے پاس بھیج دو اس رات گلوپ سرکس اور مالک کے مالک اور جوپٹر جوپٹر پھال کر دیت ہوئی اس سے ایک ایسا کھوین دور شروع ہو گیا جس میں گلوپ اور جوپٹر دونوں سرکس درباد ہو گئے کچھ جنوباز راج نگر میں تھوڑی دور ایک بڑے سمیدان میں لگے جوپٹر سرکس کا تمبور رات کیا ہری شو کے بعد خالی ہو گیا تھا اور جلدی سارے سرکس کی بتیاں دیرے دیرے بجھنے لگیں جوپٹر کو کوئی سی کا انتجار تھا ہوتے جس ایک اندھیرے گونے کی طرف بڑا پیٹرول شروع کرتا ہوں تو میں بہت کم ہیں اور منٹو میں جوپٹر نے پورے سرکس کو پیٹرول کے خیرے میں قید کر دیا چلو یہ سبکات تو ہم آپ سوڑاں سائی جوپٹر واسنین میں ہی گوڑ کو پیارے ہو جائیں گے ہاں 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 لیکن کچھ لوگ جگ بھی رہتے ہیں ارے یہ پیٹرول ہوں آف بالوال بچا ہونا اس کے تلاتے ہی سارا کھل ختم ہو جاتا ہاں اب ساتھانی سے کام کرنا پڑے گا جوپٹر نے دوسرے کے مستر پٹھایا اور دیرے سے تنبو کے اندر ڈھاکا میلا ساف ہے اندر کوئی بھی نہیں ہے یہی موقع ہے جوپٹر کو سرکس کے تنبو میں گھستے کسی نے بھی نہیں دیکھا اس کے بلے شاتوں میں بیٹرول سے بڑا دوسرے کا نسٹر کھلونے کی طرح جھول رہا تھا ہوا چھپٹر کس کے رنگ میں پہنچا یہی سے شروع کرنا سب سے اچھا رہے گا پر انتو جو اس کو کی سمجھ اس کے ساتھ نہیں تھی سائر سیام اپنے جولے کی نیگر سیاں ماند رہا تھا کون ہو تم رک جاؤ جو اس کو سمجھ گیا کہ اب جیسے باہر بھاگا اس کی نیگر سب سے پہلے چھوڑنا لیکن اگلی پل سیام کی لات تو اس کے پیٹ پر گھوڑے کی دلتی کی طرح پڑی آہ اندر ضرور اپنے کبڑے بدل نہیں جارتا گی آگ وہ تیجی سے باہر بھاگا اور اس کی نیگر سب سے پہلے جو اس کو اور اپنے پیتا شام پر پڑی نہیں طاقت میں جو اس کو سیام سے دھونا تھا اس کا حال گوما سیام کی کن پڑی پڑی کر آج ہی چھوٹ پڑی اور بہوش خوب گیٹا انترڈ جو اس کو نے سیام کو حوام اٹھا دیا اور اس سے پہلے کی ضرور آگ کی رپٹوں کو باز کرنے تک بہوشت پاتا بہوشت شام کو جو اس کو نزلتی آگ میں جھو گیا سیام پل بھر میں راک ہو گیا تھا نہیں چیک سن کر وزرور کی طرف پلٹا ہاں کی روشنی میں چمکتا ہو جو اس کو کا چہرہ سنسارگاہ قرور تم چہرہ لگا تھا پر ان تو اب پکڑے جانے کی سمباؤں نائے بڑھتی جائے تھی جب اس کو باہر کی طرف آگا اور دروس کے بیچے لپکا اس کے سوچے سمجھنے کی طاقت گم ہو چکی تھی جو اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سبباؤں گو جا تھا بجلہ دونے کے بیچ میں اب بھی کافی دوری تھی کنستر کی ملاد لائے بے کوئی سے جو اس کو انتظار کری کار کے دروازے کھولا اور کار ایک جھٹکے کے ساتھ دور پڑی دروبی بینا کوئی وقت ہوئے اپنے موٹھائیکل کے طرف لپکا اور اس کی سپیشن موٹھائیکل آگ کے دیواروں کے اوپر پھوت گئی جب اس کو اندر جوپرل سرگس کے موٹر دانڈو مچا تھا آگ کے کھنکار لپٹے ہر کسی کو اپنے لپٹے میں لینے کے لئے لپک رہی تھی موت کی تحاصل سے بھاگ رہے گئی انڈے اور ہاتھیوں کے بیرزر لے گئی نام میں کلا کر کچھ لے جا رہے تھے لیکن اس دب جان جان تروب کی مرسائی کل مانو ہوا میں اڑتے جا رہی تھی تروبی ہمارے پیچھے لگایا بون سندہ مت کر جو اس کو ایک آم تو مجھ پر چھوڑ دو میں نشانہ اسٹار سرگس تک میں کبھی نہیں چکا نامو نہ حاجر ہے ایک بستول دھاری ہانت کار سے باہر نکلا دروب پر بھر میں سمجھ گیا کہ نشانہ اس کے حصے رہاں تروب کی مرسائی کل ہوا میں اچھلی گولی اور دروب کے سر کے بیچ میں مرسائی کل کاغرہ پی آگیا پھائٹ اور مرسائی کل ایک جھٹکے میں پلٹ گئی جی زمین پر آسائے پڑا تھا دروب میں گم ہوتی کار کی لائی کو دیکھتا رہ گیا تب ہی اس کی جلتے سرکس کا دیان آیا اور وہ اٹھا پلٹ کر سرکس کے در بھاگنے لگا دروب کیوں ہاں پہنچنے سے پہلے ہی سب کچھ کرام ہو چکا تھا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہاں کی پریشنڈ لفٹوں نے سب کجرہ کر دیا تھا اور ساتھ ہی راکھ ہو گئے تھے جی اپٹر سرکس کے ہر بھی کلاگاروں کے ساتھ دروب کے ماتھا بیتا رہا تھا اور شام چٹ 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 دروب ابھی دنیا میں اکیلا تھا صبح ملکہ اکیلا اس نے دیرے دیرے اپنے چہرے پھر اٹھایا ہاں سو سو بھی کہ اس کی چہرے پھر دو آنکھیں انگاروں کی طرح شمک رہی تھی اس راہ کو اٹھا کر کر سمکھا تھا ہم کیوں ان کو خردرین دکھر نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی نہیں یہ دروب کی پرتگیاں اور دروب نگات پر اٹر رہتا ہے اچانک آکاس پر دور دور تکھنے بعد اچھا گئے بیل جگہ ڈکنے لگی اور احواتے ہی سے بہنے لگی ساید بھوان سے ہم دروب کی اس پرتگیاں سے دہر اٹھے تھے اور جو رو سے بارش شروع ہو گئی اتنا سلسل سے دور ہونے کے گارنٹ فائر بھی گریٹی کیاڈیاں ابھی تک نہیں پایتی لیکن اب ان کی حاف شکتہ بھی نہیں تھی بارش تیو بچھار نے جو پر سرکس کے آگ کو پورے زب اچھا دیا تھا پر انت دروب کی دل میں لگی آگ اب تک دھرک رہی تھی با میڑا اور تیجی سے ایک طرف چل پڑا دوسری طرف لوگ سرکس میں ایک خوشی میں آنے کا دن تھا ساباس ساباس جو اس کو مجھ کو تم سے امیت تھی پر تم کو کسی نے دیکھا تھا نہیں کیوں وہ دروب نے ہم کو دیکھا تھا وہ دروب نے یعنی وہ جندہ ہے اور تب تو تم کو پیچھان گیا ہوگا اور یہاں پر آتا ہی ہوگا آپ چندہ مت کیجئے بہت سی بسکو کے لئے آپ شٹ اپ گلے اس کا نام دروب ہے دروب اور تم جیسے دو تین کو ایک ساتھ ہم آ سکتا ہے گارڈ گارڈ یا بوس دیکھو سرکاس کی تیاروں طرف کڑا پیرا لگا دو کھنکھار سیڑ چیتے لئے آدمی تنات کر دو اور کوئی بے جنبی اگر اندر گھسن کی کوشش کرے تو اس کو بے جیسے گولی مار دی جائے اوکے بوس بوس ٹکیا لے گزم سا ہسام دل جو اس کو پچان گیا تھا یہاں رہی سامنے میری منجل ہتیار ہوگا ایک دم سے کافی شہل پہل ہو گئی تھی اور ابھی ابھی ہوئی جو زار بار اس میں ان کا حکم نہیں ہوا ضرور یا میرے سواگت کرنے سے جام ہو رہا ہے لیکن جن تھا کہ کوئی بات نہیں چاہاں چاہاں خواہ رہا ہے اور اس وقت اندر تک پہنچنے کی راہ ہے یا ہائی ٹینشن کیبل کیبل پر چلنا دروب کے لئے رہتے پر چلنا جیسا ہی تھا لگتا ہے کہ بھر سے پورا گلو سرکس کے بلی سپلائی ہوتی ہے لیکن اس وقت میرے دماغ میں ایک اور بہتری نوپی ہوگا رہا ہے تاڑ کے دوسرے سرے پر پہنچ کر دروب ایک چھنڈ کو پلٹا اور کے والے جھٹکیں نیچے آگے رکھڑا تھوڑے دیر پہلی ہوئی بارش سے جمینہ بھی تک گیلی تھی پلور میں ہائی وولٹس کے بلی چارہ طرف پھیل گئی گھر اور پہزار اور سنکھر جانو رو کا موہ تک کھولنے کا مخا نہیں ملا جلدی سے پہزار اور سے چیز تک گلی زمین پر بھی ہوش پڑھے تھے اندر یہ کیا ہو جب اس کو پیجلی کیسے چلی گئی ابھی میرے دنسی رائٹے دا کر دیکھتا ہوں بہت سے لگتا ہے کیبل ٹوڑیا ہے بہت سے کیبل ٹوڑیا پر کیسے جواب میں ایک سر رواج گو جی میں نے توڑی ہے کون؟ تروب؟ ہاں تمہاری مال تروب میں اس کو دیکھتا ہوں بہت جب اس کو دو قدم آگے بڑھا والٹا قدم پیچھا آگیا تڑا جیسے پہلے کی جو اس کو سمجھ کر اٹھ پاڑا تھا تو انہیں اس کو واپس اینڈ پر لٹا دیا گارڈ گارڈ بکار میں گلے کو تک بلی خمد دو تمہاری مجد کو کوئی نہیں آئے گا تمہاری سارے آدمی آرام فرما رہے ہیں ان سب کو دماغ ٹھک آنے لگانے کے لئے مجھے ان کو بیلی کے جٹ کے دینے پڑھیں شکرہ اور سب آس بونڈ اگرام پرفیکٹ اب میں سب سے پہلے تمہارے سپڑھ کا جواب دوں تم ایل دے ہاں 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 بچے اس کے لئے مجھ کو تجھ سے جائے تجربہ ہیں میں تجھ کو بتاتا ہوں کیسے جائے ہوتا ہے سیدان کو لائے جائے سیگری بیٹے ضرور اس کو کھا سیدان کو دیکھ رہے ہونا ہے اس کا نام سیدان ہے جو تین دن میں سے ایک بار کھانا 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 میرے نام کھانا کھانا کیا سیدان کو سیدات اور آپ مجھ پر اس کے لیے گھلے سے ہلسا گös گرہ 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 ساگر neurosch رہا نمائی فضع سلا تھا اگلے پنجے ضرور کی کندوں پر تھے اور تیج دان رہسی بس حیثان نے ایک جھٹکا دیا اور رہسی کی کئی تکڑے ہو گئی ہے کیا چانور کتنا بھی ضرور کھنکار ہو لیکن ضرور کی پیل کی بولی سمجھتا ہے ضرور نے رہسی کو کس کر کی جا اور بان جمین پر آگی رہ دم دیکن اسی بھی ضرور کا دھیان ایک چھنڈ کے لیے جو اس کو پر سے اڈیا اب تمہاری باری ہوں اور جو اس کو نے اس کا پورا حائدہ اٹھایا ضرور کی گردانی کھولا دی سکنجے پر پھلچ گئی اور اس کی گردان کی اٹھاک اٹھنے لگی ایک جھٹکا لگا اور ضرور کی گلے سے چھیک نکل گئی آہ جب کیا چھیک سردان کی گستہ چکانے کے لگاہفی تھی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور اس کا دوستہ اور جب اس کو اس کا دوستہ اور جب اس کا دوستمن وہ جب اس کو پر ٹوٹ پڑا ترڈ تو اس کو کی ضرور کی ضرور کی ایرات کے سناٹے مو گنے لگی آہ ضرور کی باؤس کی اور پلٹا ضرور باؤس کی اور پلٹا دور رہوں مجھ سے پاس بتانا مجھے کوئی پکڑ نہیں پکڑ سکتا کوئی نہیں بہبیز باؤس باؤس کی ادھر باغا ہو باہر لیمین وقت تک کرنڈ لوڑ را ہوا روک جاؤ لیکن دور ہو چکی تھی دیر ہو چکی تھی باؤس کی پاؤں گیلی جمیر پر پٹ چکا تھا آہ ضرور نے سازہ نے اسے ٹوٹا کے بل اٹھا کے سرکچت کچھائی پر ٹانگ دیا اپریکت سہود پورا ہو چکا تھا تین اپرادی اپنے آپ موت کیا گوست میں سما گئے تھے راز بیچ چکی تھیں ضرور دیرے دیرے اوٹھے سورج کی طرف بڑھ چلا اگلے دن میں تمہاری عقل کی داد دیتا ہوں سری راجن مہرہ ایس بی سٹی ہم نے تمہاری کہانی کے جانچ کے بعد صحیح باعث ضرور جوپٹر سرکس کے باہر پڑھے دونوں کنسٹر اوپر جو بس لوگی ہیں لیکن انشانت ایک عمال کے ثبوت لائے ہو تم واہ دنے بعد ایس بی انکل ایک بات اور جوپٹر سرکس کے عمال لیکن مسٹر جے کب نے سرکس کے ضرور اٹنا بھی ہو تمہارے نام کر آیا تھا یعنی آج سے تم پیچاس لاکھ روپے عمالی ہو پر ایک بات تو بتاؤ آخر اتنے پیسے کو کرو گی تم کیا اس دنیا سے اپراد کا خاتمہ میں جوپٹر سرکس کے جلتی چیتہ پر دھنکھائی ہے کہ میں اس سلطار سے اپراد کا نام مٹا دوں گا واہ بیٹے واہ مجھے پورا یقین ہے اس کام میں وہاں تمہاری پوری مدد کرے گا میں اور پولس درنواز انکل سوال درنواز کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اب تم جاؤ گے کہاں میں تو یہ سوچ آئی نہیں پر میں سوچ لیا ہے میں ایک ایسے جن کو جانتا ہوں جن کے صرف ایک بیٹی ہے سیتا ان کو ٹھیک تمہارے جیسے بازر بیٹے کی ایک چھا دی میں نے ان کو فون کر دیا ہے ان کے پیاروازے تمہارے انتظار کر رہے ہوں گے یہ رہا ہے ان کا گھر پر انکل بتا نہیں میں ان کو پسنا ہوں گا یا نہیں پر آپ نے ان کا نام تو مجھے بتایا نہیں نونسنس تم کو ناپسن کرنے کی تو وجہ بھی تو ہو اور ہاں ان کا نام ہے راجن مہرا اور وہ اس سہر کے سینئرس بھی ہیں یعنی انکل آپ ہاں بیٹے تمہارے نئے گھر میں تمہارا سواکت ہے جو کچھ نہ بول سکتا کیونکہ خود کے مارک سکتا گلاز میں مند گیا تھا تو چلے دوستو ابھی کے لئے اتنا ہی بلیں گے دلی کومیس میں دنے بات موسیقی